پروگرام کے سسٹے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجل صاحب سیکٹی جنرل پاکستان تحریک انصاف کے راجل صاحب سب سے پہلے تو جو آج فیصلہ آئے اس کے مندرجاد اور الیکشن کمیشن کے ردی عمل پر بات کرنے سے پہلے دو اہم سوال ایک تو یہ کہ تفصیلی فیصلہ جس کا انتظار تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے خاص طور پر اور بار بار استعداد بھی کی جاری تھی کہ وہ تفصیلی فیصلہ بہتر ہے کہ جلدی آ جائے تاکہ اس کے بعد جو بھی آگے قانونی کاروائی گورنٹ نے کرنی ہے وہ اس پہ غور کریں تفصیلی فیصلہ نہیں آتا یہ وضاحتی فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ بھی اگر اس ترمیم سے ایک دن پہلے سوالو ٹائمنگ اور پھر اس فیصلے کا آنا یہ کیا شک و شبہ ہے یعنی کہ is it normally ہوتا رہتا ہے یہ یہ دیکھیں normally وضاحت اس طرح سے نہیں مانگی جاتی الیکشن کمیشن نے کوئی تین چار ہفتے پہلے وضاحت مانگی تھی اس کا ہم نے جواب دیا اس میں دس بارہ دن کا وقت لگا تو ان کی جو درخواست تھی وضاحت کی اور ہمارا جو جواب تھا اس کو پڑھ کر انہوں نے فیصلہ دیا ہے جو سال ہے عدالتی سال ہے وہ بھی شروع ہوا ہے اسی ہفتے کے دوران اسی ہفتے کے دوران تمام جج سائبان اسلامباد میں اکٹھے ہوئے جناٹ جج سائبان نے یہ فیصلہ لکھا ہے ان کے پاس کیا موقع تھا عدالتی سال شروع ہونے سے پہلے کہ وہ اکٹھے ہوتے اسلامباد میں تو کوئی اس میں تاجب کی بات نہیں ہے اور انہوں نے فیصلہ دے دیا لیکن راجل صاحب ترمیم سے ایک دن پہلے چند گھنٹوں پہلے یہ فیصلہ سامنے آنا جب کل ایک اہم ووٹنگ ہونے جا رہی ہے میں اس کی پروسیجر پہ بات کروں گی کیا واقعی ٹائمنگ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کی ٹائمنگ پہ کوئی نہیں تو کیا وہ کرتے فیصلہ وہ ترمیم کے بعد دیتے دیکھیں وہ ملے ہوں گے جب عدالتی سال شروع ہوا پچھلے ہفتے کے آغاز میں اس دوران وہ ملے انہوں نے فیصلہ تحریر کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں وہ ایک دو دن بعد اس کو سنا دیتے لیکن جب ایک صورتحال پیدا ہو گئی اور نظر یہ آ رہا تھا کہ ایک غلط قدم جو حکومتی یہ ہے کوئلیشن یہ اٹھانے جا رہی ہے تو کیوں سپریم کورٹ اپنی وضاحت جو ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے طلب کی ہے وہ اناؤنس نہ کرے تاکہ ہر ایک کی رہنمائی ہو تو صرف تنقید پر یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ سیاسی فیصلہ ہے جو تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ کہ پھر یہ اس فیصلہ پھر سیاسی نویت کے سیاسی زامیے سے دیکھا جائے گا نہیں بے معنی دیکھیں یہ خسیانی بلی وہ کمبہ نوچے والی بات ہے یہ ایک عمل آپ کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کا فرض ہے اگر ایک فیصلہ انہوں نے تیار کر لیا ہے اور فرض کر لیں کہ انہوں نے وہ پیر والے دن سنانا تھا ان کو یہ نظر آیا کہ یہ جلبازی میں ہفتے اور اتوار کو غلط قدم اٹھانے لگی ہیں تو ہم اس کو ہفتے کو یہ ریلیز کر دیتی ہیں وجہ اس کے کہ ہم پیر کو کریں تو یہ ممکن ہے کہ اس تمام عمل کی وجہ سے انہوں نے ایک دن اس کو پہلے سنا دیا ہو ورنہ یہ پیر کو آنا ہی تھا اس لیے اس میں کیا سیاسی عمل ہے ایک چیز جو بلکل بازے تھی بارہ جولائی کے فیصلے میں اس کے حوالے سے ایک بلکل ناماکول وضاحت طلب کی گئی ایک مفروضہ قائم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئے کا تو کوئی دھانچہ ہی نہیں ہے جبکہ پی ٹی آئے کو عدالت پارٹی مان چکی ہے کہہ چکی ہے کہ بطور پارٹی پی ٹی آئے نے الیکشن میں حصہ لیا ہے تو آپ کیسے یہ مفروضہ خص کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے اس کی وضاحت کر دی اور وہ وضاحت منڈے کو ہو یا آج سیٹرڈے کو ہو مجھے اس میں کوئی سیاسی انصر نظر نہیں آتا جی کہ اچھا جواب آ گیا الیکشن کمیشن کا ردعمل بھی آ گیا راجہ صاحب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئے کے انٹرپارٹی الیکشن کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیرے غور ہے اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ابھی تک نہیں مانا گیا ہے چیئرمن کے طور پر جو عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو مان رہا ہے الیکشن کمیشن اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اچھا دیکھیں اس فیصلے نے دونوں باتیں کر دی الیکشن کمیشن کا یہ موقف بھی لگو ہے بالکل جب تک الیکشن کمیشن انٹرپارٹی الیکشن کے مقدمے میں یا جو معاملہ ان کے پاس ہے یہ نہیں کہتا کہ یہ الیکشن درست نہیں تھا اور گوھر خان صاحب درست طور پر چیئرمن منتخب نہیں ہوئے تب تک تو وہ چیئرمن ہے نا تو سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ آج دن تک الیکشن کمیشن اپنی خطو کا کتابت میں ان کو چیئرمن مانتا رہا ہے اور نہ بھی مانتا رہا ہوتا تو یہ قانونی ایک بات ہے کہ جب ایک انٹرپارٹی الیکشن ہو گیا اور اس کو ابھی تک رد نہیں کیا الیکشن کمیشن نے تو اس انٹرپارٹی الیکشن کے تحتی پارٹی چل رہی ہے تو وہ چل رہی ہے سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی کہ کل کو اگر الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آخری انٹرپارٹی الیکشن بھی درست نہیں تھا تو تب بھی ایک ڈی فیکٹو ڈاکٹرن ہوتی ہے ہمارے قانون میں کہ اگر ایک شخص نے ایک عہدے کے حوالے سے کوئی عمل کیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اس عہدے پر قانونن فائز ہوں تو اس عمل کو جو ہے وہ اس کو حفاظت حاصل ہے آئین اور قانون کی تو ڈی فیکٹو ڈاکٹرن ہمارے آئینی نظام کا قانونی نظام کا ایک بہت اہم جزو ہے تو سپریم کورٹ نے یہ وضاحت کر دی کہ کل کو اگر آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انٹرپارٹی الیکشن ٹھیک نہیں تھا مختلف جو اہدے دار ہیں وہ ٹھیک طریقے سے منتخب نہیں ہوئے تب بھی گوھر خان کا ان ایفیڈیوٹس کو تسلیم کرنا یہ لوگ باقیتا ہمارے ہی امیدوار تھے اور ہمارے ہی ارکان ہیں وہ بات ختم ہو چکی ہے انہوں نے اپنے عہدے کی میاد کے دوران یہ بات کر دی کل کو اگر آپ کہتے بھی ہیں کہ ان کا عہدہ ٹھیک نہیں تھا تو ڈی فیکٹو ڈاکٹرن لگے گی کیونکہ وہ آج اس عہدے پر فائز ہیں تو کوئی انہوں نے دروازہ جو ہے وہ اپنے ہی چھوڑا الیکشن کمیشن کے لیے ایک بچکانہ رد عمل ہوگا اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو پھر نہ مانا گیا اور کوئی تعویل نکالی دی وہ نہیں مان رہے ہیں ابھی میری بات ہوئی ہے